اسلام علیکم پجاب میں اب دو دن جو ہے سکول چھوٹی ہوا گڑے گی ہفتہ اور اتوار سٹوڈنٹ اس بات کو بہت خوش ہے سوچ کر کہ ہمیں ہفتے کی بھی چھوٹی ہوا گڑے گی لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے جو ہفتے کے دن چھوٹی کی گئی ہے وہ کی گئی ہے سموک کی وجہ سے آپ کو بتا ہوگا کہ پجاب میں اس وقت سموک بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اور لاہور میں تو آپ کو بتا ہی ہے کہ کتنی سموک پڑھ رہی ہے ابھی پجاب کے جو سکول کالیج یونیورسٹی جو بھی ہیں وہ ہفتہ بھی بند ہوں گے اور اتوار تو آر ایڈی بند ہوتے ہیں حکومت جو ہے اس بات کو لے کے پریشان ہے کہ جو سموک کی وجہ سے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ جو ہے ان کی ریسرچ کے مطابق لاہور میں جو انسان رہتا ہے اس کی عمر سان سال کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سموک بہت پڑھتی ہے ایک عام انسان دن میں پندرہ سکٹے پیلے اور لاہور میں جو ہے لاہور کی سموک میں رہلے تو دونوں ایک برابر ہے ریسرچ کے مطابق سموک کو انجوائے کرتے ہیں سموک کے دن آتے ہیں تو ہم لانگ رائز پہ جاتے ہیں فیملی کو لے کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ ہمانے انجوائے کے دن ہیں یہ وہ لیکن ریسرچ کے مطابق سموک ایک بہت خطرناک جو ہے وہ بیماری ہے اس سے جتنا ہو سکے آپ سموک سے جو ہے وہ بچیں اس کو وائٹ کریں سموک نے پاکستان کے لاہور کو دنیا کا تیسرا ائر پلوٹیٹ شہر بنا دیا ہے آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہیں آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں اگر آپ کے شہر میں سموک آگئی تو آپ اس بات سے خوش نہ ہوئیے گا کہ ہماری شہر میں سموک آگئی آپ اس سے جو اتنا ہو سکے آپ اس سے بچیں تاکہ وہ آپ کی صحت کو جو ہے ٹھیک رہ سکیں آپ نے اکثر دکھا ہوگا تو ان کی وجہ سے بہت انسان میں مار پڑ جاتے ہیں نظرک کام عام سا ہو جاتا ہے ابھی ہم رائی ورڈ استعمام ہیں تھے ریٹرز ریسرلی تو اس میں بھی بہت زیادہ دو دن دھون پڑی جس کی وجہ سے ابھی تک بھی جو ہمارے ساتھ بھائی تھے وہ نہیں ٹھیک ہو صحیح دریقے سے صحیح ٹھیک نہیں ہوئے رائی ورڈ تو بلکل اللہور کے ساتھ ہے پیس پچیس کلومیٹر کا فرق ہے ہم وہاں دیکھ کے آئے ہیں بھائی وہ جو اس وقت ہمارے وہاں جو بندے اس وقت بھی استعمام چل رہا ہے کل ہی کپلیٹ ہویا ہے انشاءاللہ ہم ہم دبا کرتے ہیں کہ وہ بھائی سب ٹھیک ہو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کیا رہا رہتے ہیں کہ سموک کو ایزی لینا چاہیے یا نہیں موسیقی